پیارے بچوں کسی جنگل میں ایک ٹونو چڑیا اور اس کا بیٹا جگنو رہتا تھا ٹونو چڑیا اور اس کا بیٹا ہنسی خوشی جنگل میں رہ رہے تھے لیکن کچھ دنوں سے ٹونو چڑیا کو ساکھ کی تکلیف ہو گئی تھی اور وہ بہت زیادہ بیمار تھی جس کی وجہ سے وہ خوراک کی تلاش میں نہیں جا سکتی تھی اور بیماری جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور کئی کے دراتوں کو وہ سو نہیں پاتی تھی ایک دن اس کے بچے نے اس سے کہا کہ ماں بوجن ختم ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں خوراک لے آؤں اب سو کے پتے کھا کر گزارا نہیں ہوتا میرے تو کئی بار پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا صبر کرو تمہیں جنگل کا راستہ ملوم نہیں ہے اور جنگل میں جو چیز ہیں یہ بہت ظالم ہیں یہ تجھے مار دیں گے تجھے زخمی کر دیں گے تجھے کھا جائیں گے ابھی تو بچہ ہے تو جنگل کے راستے کو اچھی طرح نہیں جانتا اور نہ ہی ان جانوروں کی مکاریوں کو تم جانتے ہو ان پرندوں کی نہ ہی تم مکاریوں کو جانتے ہو کہ وہ کیسے سے لو کرتے ہیں تم نہیں جانتے ماں میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا بیارے بچوں وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں بڑا ہو گیا ہوں اس پر اس کی ماں کہتی ہے نہیں ابھی تو چھوٹا ہے تو اچھی طرح سے اڑ نہیں سکتا ابھی تو آپ کو ایک ہی مفتہ ہوا ہے کہ آپ نے اڑنا سیکھا ہے میں آپ کو بوجن کے لیے نہیں بے سکتی اور نہ ہی میں آپ کو خطرے میں ڈال سکتی ہوں تم میری جان کے ٹکڑے ہو اور میرا ایک ہی بیٹا ہو آپ کا باپ پہلے ہی آسے میں پھوت ہو گیا ہے اور میری زندگی صرف آپ ہی سے ہے میں آپ کو جانے نہیں دوگی ایک دو دن صبر کرو اچھے دن بھی آ جائیں گے کیونکہ صبر کرنے سے جو یہ دن ہے یہ گزر ہی جائیں گے چاہے اچھی ہوں یا برے ہوں دن گزر جاتے ہیں ہمیں صبر کا دامن رکھنا چاہیے اس پر اس کا بچہ کہتا ہے ماں میں جاتا ہوں مجھے بوجن کا راستہ آپ بتا دیں میں چلا جاؤں گا میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ضرور آوں گا اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا ایسا میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی پیارے بچوں پھر وہاں سے ایک توتہ ازرتا ہے جو ان کی باتیں سنتا ہے وہ پہنچ کر انہیں سلام کرتا ہے پھر ٹونو سے پوچھتا ہے ٹونو میں نے سنا ہے کہ تیری طبیعت بہت خراب ہے اب اپنی طبیعت کے بارے میں بتاؤ اس پر ٹونو چڑیا کہتی ہے میں بہت گریب ہوں اور میرا گھر بھی اچھا نہیں ہے اور بس زندگی گزر ہی رہی ہے جیسی بھی ہو آخر گزر ہی جائے گی تو توتہ کہتا ہے آپ اپنی طبیعت کے بارے میں تو بجھے بتاؤ تو وہ کہتی ہے ڈاکٹر کو دکھا کر آئی ہوں لیکن کچھ زیادہ فرق نہیں ہے اب میرا ایک بچہ یہ وہ بھی بھوکا رہتا ہے اس کی خورا کی تلاش بھی تو کرنی ہے مجھے لیکن وہ سوکے پتے کھا کہ اب اس کا گزارہ نہیں ہوتا اب مجھے کام پر بھی جانا ہوگا خورا کی تلاش پر بھی لیکن میرا بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے پیارے بچوں توتہ جب یہ سنتا ہے تو اسے ان پر رحم آ جاتا ہے ترس آ جاتا ہے وہ ان سے کیوادہ کرتا ہے کہ جب تک تو ٹھیک نہیں ہو جاتی میں آپ کے لئے خورا کا بندہ بس کرتا رہوں گا میں آپ کے گھر رزانہ خورا پہنچا دوں گا آپ بوجن کی ٹینشن نہ لو بوجن آپ کے گھر پہنچ جائے گا اس پر ٹھونوچڑیا کا بچہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ توتے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے اس مشکل گھڑی میں اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے پیارے بچوں آپ کو ملوم ہونا چاہیے مشکل وقت گزر جاتا ہے آسان وقت بھی گزر جاتا ہے اور مشکل وقت میں آپ کو اپنے دوستے رشتہ داروں کا پتہ چلتا ہے کہ کون برے وقت میں آپ کے ساتھ ہے پیارے بچوں توتے نے مشکل وقت میں ٹونوچڑیا اور اس کی بچے کی مدد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان کا اچھا دوست ہے اور اچھا خیر کہا ہے اور دوست وہی ہوتے ہیں جو مسئبت میں کام آتے ہیں جو مسئبت میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں چٹانوں کی طرح وہی دوست اچھے ہوتے ہیں آج انہیں پتہ چل گیا ویسے تو کئی جانور ان کے پرندے جانور دوست تھے لیکن نہ ہی کوئی پرندہ ان کی مدد کو آیا نہ ہی کوئی جانور صرف ایک توتہ آیا اور توتے نے ان کی مدد کی ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنے ہرد گیت رشتے داروں دوست احبابوں کو دیکھنا چاہیے جو غریب ہے ان کی مدد کرنی چاہیے جو بیمار ہیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے